اور ویسے بھی کہا جاتا ہے جب تک آپ سکریہ رہتے ہیں آپ کی سیاست چمکتی رہتی ہے بہرحال ہائدرباد نگم چناؤ میں چمکنے کے بعد جیت کے بعد بی جے پی نے مشن بنگال کی شروعات کر دی ہے اپنی کمر کس لی ہے بنگال چناؤ کے لیے ٹی ایم سی کو بڑی چناؤتی ملنے والی ہے اب بی جے پی سے لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس بار ٹی ایم سی کو دگنی چناؤتی ملنے والی ہے کیونکہ چناؤی میدان میں اوے سی بھی تار ٹھوک رہے ہیں دیش میں کہیں نہ کہیں چناؤ ہوتے رہتے ہیں اور اب باری ہے پشن بنگال دانسوا چناؤ کی بنگال میں اگلے سال دوہزار اکیس میں چناؤ ہونے ہیں اور وہاں کا راجنیتک پارا گرمانے لگا بنگال چناؤ دیش کے راجنیتک حالاتوں کو دیکھتے ہوئے کئی ماملوں میں خاص ہے ستہ رونڈ دل ٹی ایم سی کو اپنے دو ویروتھیوں سے کڑی چناؤتی ملنے جا رہی ہے بی جی پی لمبے سمیں سے مامتاب اینر جی کی سرکار کو کئی مددو پر گھیرے ہوئے ہیں اور ساتھی ساتھ اے آئی ایم آئی ایم کے چیف اسا دو دن اوے سی بھی پشن بنگال میں چناؤں لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں اوے سی کے اعلان سے اب یہ سوال اٹھنے لگا کیونکہ پارٹی مامتاب اینر جی کی ترنمول کانگریس کو کتنی چوڑ دے سکتی ہے سیاسی پنڈت صاف اشارہ کر رہے ہیں کہ اے آئی ایم آئی ایم کے پشن بنگال ویدان سبح چناؤں میں میدان میں اترنے پر ترنمول کانگریس کی اعلان پسنکھیکوں پر پکڑ کمزور ہو سکتی ہے اور اعلان پسنکھیک سمودائی ہی ٹی ایم سی کا کور ووٹ بینک ہے پشن بنگال میں تیس پرتیشت مسلم مدداتا ہے اعلان پسنکھیک وشیسکر مسلمان 294 ستسی ویدان سبب میں لگ بھگ 114 سٹیٹوں پر نرنائی گھومی کا نبھاتے ہیں ویسے بھی مسلم ووٹر چناؤں میں پرتیشت دوندیوں کے خلاف ترنمول کانگریس کے لیے ہمیر شاہ فائدہ مند رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر نے پارٹی کے پخش میں مددان کیا جو بھگوہ دل کے ویروت میں ہمیر شاہ ان کے لیے وشورسنی رہے لیکن او ویسی کے بنگال کے چناؤں میں اترنے سے ٹی ایم سی کا کور ووٹ بڑھ جائے گا اور جس سے پارٹی کو نقصان بھی ہوگا ویہی ہیتر باد نگم چناؤں کے لیے بی جی پی وجہ رت پر نکل چکی ہے اور پارٹی کا اگلہ ٹارگیٹ پرشن بنگال ہی ہے ہیتر باد نگم چناؤں میں 49 سٹے جیت کر بی جی پی نے دلنگانہ میں بڑی سین لگا دی گریٹر ہیتر باد نگم چناؤں میں شاندار پرشن کے بعد بھارتی چندر پارٹی کا جوش ہائی ہے حالکہ نتیجوں میں ٹی ایر ایس سب سے بڑی پارٹی بن کر اوپ تھی لیکن سب سے زیادہ نقصان بھی اسے ہی ہوا وہی اپنی ساکھ بچانے میں کامیاب رہے اے آئی ایم آئی ایم کے اتھیکش اور ہیتر باد کے سانسط اوویسی گت گت ہے اب ضرعہ سمی کرم پر گوھر کیچے ویبخشی راجنطک دلوں کا آروپ ہے جو بی جی پی اور اوویسی خود کو ایک دوسرے کا دھر ویرودی بتاتے ہیں وہ ایک ہی دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں بیہار ویدنزبہ شناؤ 2020 میں اسو تیز دن ویسی نے قدم رکھا تو بی جی پی نمبر دو کی پارٹی بن گئی اور جب بی جی پی نے گریٹر ہیتر باد نگر نکائے چناؤں میں قدم رکھا تو ویسی کی پارٹی تیسرے نمبر پر چلی گئی جس کے بعد سے یہ ویبخش کے آروپ اور تیز ہو گئے ویرودی دل سافتوار پر ویسی کی پارٹی اور بی جی پی کے بیچ سارکارٹ کے آروپ لگا رہا ہے اب زوال یہ ہے کہ جو سمی کرن بیہار اور ہیتر آباد میں بیٹھا کیا وہی سمی کرن بنگال میں بھی بیٹھے گا کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک بار پھر کہا جانے لگے گا کہ ایک دوسرے کے دھر ویرودھی ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں اسپیشل دست تو تلیونز